اسلام علیکم چینل پر خوش آمدید یہ ہماری ورڈپریس سیریز کا ایسٹی ایمیل ٹو ورڈپریس کا سیکنڈ پارٹ ہے پچھلے پارٹ میں ہم نے اپنی ویب سائٹ کا ہیڈر پورشن بنا لیا تھا اس ایسٹی ایمیل سے یہ ہماری پرس ایسٹی ایمیل ہے اس کے مطل سے ہم نے یہ والا ہیڈر والا پورشن بنا لیا تھا اب ہم نیچے والے پورشن کے طرف آئیں گے جس کو ہم بیسکلی اس کی باڈی بولیں گے یہ والا پورشن یہ سارا یہاں سے لے کے تو اس گری لائن سے بیسکلی اس ایمیل والے بلوک سے اوپر والا جو حصہ ہے وہ سارا ہمارا باڈی کا حصہ ہوگا یہ سینٹر پارٹ ہوگا مین پارٹ ہوگا سائٹ کا تو آج ہم اس کو بنانا شروع کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارا ہیڈر تھا وہ تمام پیجز پر جانا ہے جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہیڈر تھا تمام پیجز پر جائے گی اس کے نیچے جو پورشن ہے وہ پیج تو پیج چینج ہو سکتا ہے فار اگزیمپل اگر میں about us پہ کلک کروں تو اس کا ڈیزائن ڈیفرنٹ ہے سرویسز کا ڈیزائن جو ہے وہ باڈی پورشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہیڈر سیم ہے فوٹر بھی سیم ہے لیکن جو باڈی پورشن ہے وہ about us کا ڈیفرنٹ ہے اسی طرح ہم سرویسز پہ جائیں گے سرویسز پہ دیکھیں باڈی پورشن ڈیفرنٹ ہے اور جو ہمارا فوٹر اور ہیڈر ہے وہ سیم ہے سو یعنی کہ ڈیفرنٹ پیجز پر جو پیجز کے لی آؤٹس ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں نورمالی اگر آپ غور سے دیکھیں تو about us سرویسز اور contact us کا جو لی آؤٹ ہے وہ تقریباً سیم ہی ہے بلکہ سیم ہی ہے سو اس صورتحال میں ہم جو جرنل ٹیمپلیٹ بنا ہوا ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ جائیں گے اور اگر کسی پیج کا جو ڈیزائن ہے یا لی آؤٹ ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہے جیسے کہ آپ ہوم پیج پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہوم پیج پر سلائیڈر بھی ہیں یہ اس کے بعد تین بلوکس آ رہے ہیں پھر یہ ٹو کولم بلوک آ رہا ہے پھر یہ ٹری کولم بلوک آ رہا ہے تو ایسی صورتحال میں ہم اب کسٹم پیج ٹیمپلیٹ بناتے کیسے ہیں یہ ہم نے اس اردو سیریز کے لیسن نمبر تھری میں دیکھا تھا کہ کسٹم پیج ٹیمپلیٹ کیسے بنا جاتا ہے لیکن ہم اس کام کو دوبارہ ابھی کر کے دیکھیں گے تاکہ اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ یہاں سے اس ویڈیو کو دیکھے بغیر یہ کام خود سے بھی کر سکے اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ وہ کام ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں گے کہ ان ڈیٹیل وہ کام کس طرح ہوتا ہے یا اس کے ویریشنز کیا کیا ہوتی ہیں لیکن اب ہم جو ہے نا اپنی ریکوائیمنٹ مطابق اس ویڈیو میں جو کام ہمیں چاہیے وہ ہم صرف کریں گے اچھ اس کام کے لیے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ جو ہیڈر پورشن ہے اس کے لیے جو فائل ہوتی ہے وہ ہیڈر ڈاٹ پی ایچ پی ہوتی ہے جو فوٹر پورشن ہوتا ہے اس کے لیے فائل ہوتی ہے فوٹر ڈاٹ پی ایچ پی اور جو ہمارا سینٹر پورشن ہوتا ہے اس میں جو فائل ہماری چل رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیج ڈاٹ پی ایچ پی تو ہم پیج ڈاٹ پی ایچ پی اوپن کر لیں گے ڈریم ویور میں یا کسی بھی ایڈیٹر میں اوپن کرنے کے بعد ہم اس فائل کو سیوی ایس کر لیں گے اس کو میں نام دیتا ہوں ہوں ہوم پیج کا نیمنگ کنونشنز ہوتی ہے مثلا ہم کیپیٹلز یوز نہیں کرتے ہم سپیس نہیں دیتے پیج کے نیم میں سپیس کی جگہ ڈیش اسنمال کر لیتے ہیں اس نیمنگ کنونشنز کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ نام دے لیں گے اب میں اس کو سیوی کرا لیتا ہوں یہ میرا بیسک پیج کا ایک ڈبلیکیٹ پیج بن گیا ہے اب اس کو ایک سیپریٹ ٹیمپلیٹ بنانے کے لیے مجھے اس کو ایک نام دینا ہوگا نام اس کے ٹاپ میں دیا جاتا ہے the template name اور اس کو ہم کہیں گے ہوم پیج یہ ہم نے ہوم پیج کے لیے ایک الگ سے ٹیمپلیٹ بنا لیا ہے جس کا نام ہوگا ہوم پیج ابھی ہم دیکھیں گے یہ بیسکل ہمیں نظر کہاں پہ آئے گا اس کو میں نے سیو کر لیا ہے اب میں فرنٹ اینڈ پہ جاتا ہوں بیک اینڈ پہ سوری ڈیش پورٹ پہ جاتا ہوں یہاں پہ میں پیجز میں ایڈ نیو پیج کرواتا ہوں اب اسی کے لیے میں ہوم پیج بنانے جا رہا ہوں اس کو میں نام دوں گا نئے پیج کو نام دوں گا ہوم پیج اور جو میں نے ٹیمپلیٹ کو نام دیا تھا وہ یہاں پہ مجھے شو ہونا شروع ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمپلیٹ کو نام بھنے دیا تھا ہوم پیج یہ جو ہوم پیج نیم جو میں نے دیا تھا وہ مجھے اس لسٹ میں نظر آنا شروع ہو جائے گا یہ پہلے یہاں پر نہیں تھا لیکن جب میں نے ٹیمپلیٹ نیا بنایا سیو کیا ساتھ ہی مجھے یہ پیج ٹیمپلیٹ نظر آنا شروع ہو گیا پیج ٹیمپلیٹ میں نے سیلیکٹ کیا ہوم پیج اور اس کو کر دیا پبلش اب اس ہوم پیج کو ہینڈل کرنے کے لیے جو میری پی ایچ پی فائل بیک اینڈ پر استعمال ہو رہی ہے وہ ہے یہاں پر بنائی ہوئی نئی فائل جس کا نام ہے ہوم پیج اور یہ وہ فائل ہے جو کہ اس کام کے لیے ہوم پیج کے لیے ہماری استعمال ہوگی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ایچ ٹی ایمل ہے اس کا جو سنٹر پورشن ہے اس ایچ ٹی ایمل میں جو مین ہمارا باڈی والا پورشن ہے وہ کہاں سے دیکھے کہاں تک ہے اور کون کو سی ایچ ٹی ایمل ہمیں اس کے لیے کوپی کر کے لانی ہے اس ایچ ٹی ایمل فائل میں سے ایچ ٹی ایمل فائل جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہے ہماری یہ ہمارا فولڈر ہے جس کے اندر اینڈیکس فائل ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں کنورجن کے لیے اس اینڈیکس فائل کو بیسیکل ہم ورڈ پیس میں ٹرانسفر کروا رہے ہیں تو جیسے کہ ہم نے کل دیکھا تھا کہ جو ہیڈر ہے یہ جو پورا ہیڈر ڈیف تھی وہ ہماری ہیڈر ڈوٹ پی ایچ بھی ہم نے شامل کر لی تھی اب اس کے بعد جو سیکنڈ پورشن آ رہا ہے بینر اور اس کے بعد آن ورڈ دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ڈیفز جو ہیں وہ بوڈی پورشن میں ہیں رائٹ کلک کیا ہے انسپیکٹ کیا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ بینر ڈیف ہے پھر نیکس ڈیف جو اس کے بعد آ رہی ہے وہ انڈر بینر ہے میرا خیال ہے یہ والی ڈیف ہے یہ والی دیکھ سکتے ہوور کریں گے اور وہ نظر آئے گی اس کے بعد تھری کولم یہ بھی ہمارا ہوم پیج پر یہ آ رہا ہے تھری کولم ڈیف اس کے بعد ویلکم بلوک یہ ہمارا ویلکم بلوک ہے یہ بھی ہمارا اسی میں آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ ہے سرویسز کا بلوک یہ بھی ہمارا ہوم پیج پر یہ ہے اور اس کے بعد جو ہائی والا بلوک ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ فٹر میں شامل ہو فٹر میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز تمام پیجز پر شو ہو یہ بلوگ اور یہ نیچے والا بلوگ یہ تمام پیجز پر شو ہو اس مقصد کے لیے ہم اس کو footer.php میں ڈال لیں گے اگر ہم اس کو ہوم پیجز میں ڈال لیں گے تو یہ صرف ہوم پیجز پر شو ہوگا پھر ادار پیجز پر یہ شو نہیں ہوگا لیں جی اب ہم نے فائنلائز کر لیا ہے کہ بینر سے لے کر سروسز تک جو ڈیوز ہیں وہ ہماری ہوم پیج پر یہاں پر آنی ہے اس پیج میں اس مقصد کے لیے ہم بینر کو کوپی کر لیتے ہیں سیلیکٹ کر لیتے ہیں بینر کو اور اس کو ہم منیمائز کر لیتے ہیں انڈر بینر اس کو بھی منیمائز کر لیتے ہیں 3 کولمز اس کو بھی منیمائز welcome بلوگ and then services table یہ تمام ھو ھٹی ایمیل ہے جو کہ ہماری home page.html پر شو ہونی ہے میں ان تمام چیزوں کو کوپی کر لیتا ہوں اور اس کو ہوم پیج پر ڈال دیتا ہوں technically speaking جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں ان کو میں remove نہیں کرواتا ہے اس وقت یہ کام آئے گی بات میں اس کا جو مقصد میں آپ کو بتاؤں گا اس کو رکھنے کا مقصد کیا ہے یہ میں نے چاروں پانچوں جو ڈیپس تھی وہ میں نے اس میں ڈالنی ہے ان کو میں تھوڑا سا ڈبل کلک کر کے expand کر لیتا ہوں واپس اور یہ ہماری چاروں ڈیپس آگئی ہیں ان کو میں save کرتا ہوں اور اب میں اپنے home page دیکھتا ہوں home page پر کچھ آیا ہے کہ نہیں ہے چیزیں آئیں گی لیکن images بغیرہ اس میں میرا خیال ہے نہیں آئیں گے اس وقت ٹیکسٹ بغیرہ شو ہو رہے لیکن images اس وقت شو نہیں ہو رہے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں image urls ہیں وہ سیٹ کرنے پڑیں گے سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ ہمیں کرنے والی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سلائیڈر ہے یہ سلائیڈر ہے ہمارا ٹھیک ہے اس میں ہمارا ایک ہم نے jql استعمال کی ہے bx slider plugin ہوتا ہے وہ ہم نے استعمال کی ہے html کے اندر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں slide to slide move کر رہے ہیں تو اس bx slider کا پہلے ہم نے اپنے home page پر running form میں لے کے آنا ہے کہ یہ چلنا شروع ہو جائے then پھر ہم بعد میں ہم اس کو dynamic بنائیں گے dynamic مطلب یہ کہ ہم اس کو اس قابل کر دیں گے بیک اینڈ سے ڈیش بورٹ سے یہ جو ٹیکسٹ ہے یا یمیجز بغیرہ چینج ہو سکے لیکن first of all ہم اس کو as it is as html form جو ہے وہ ہم home page پر چلا لیں گے اس کو as it is چلانے کے لیے سب سے پہلی بات تو میرا کو کل بھی بتائی تھی کہ جو ہمارے image urls ہیں ان کو ہمیں کرنا پڑے گا درست php اور یہ ہمارے جو images موجود ہیں اس html میں یہاں پر images folder میں ہمارے images موجود ہیں سارے کے سارے مثلاً نیرہ خیال ہے کے بینر میں جو images use ہو رہے ہیں وہ یہ والا ہے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو زیمی یوز ہو رہے ہیں بالو والا فش والا اس میں صرف خیالی دو ہی سلائٹس ہیں بالو اور فش استعمال ہو رہی ہے سو میں یہاں سے بالو اور جو فش ہے اس کو میں copy کر کے میرا جو theme کا folder ہے یہ میری theme ہے html to wordpress اور اس کے images folder میں جا کے میں ان کو paste کر دیتا ہوں دونے images یہاں پر آ چکے ہیں اب میں images کا ریفرنس دوں گا اگر آپ کو یاد ہے کل ہم نے header.php میں یہ کام کیا تھا میں واپس header.php میں آتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ کام ہم پہلے کر چکے ہیں اور جتنی دفعہ again یہ کام کرنا پڑے گا ہم وہ کام کر سکیں گے نہیں جی یہ ہمارا image کے جو url ان کو ہم نے اس طرح سے درست کیا تھا کہ یہ ہمارا php function ہے اس کو ہم نے image کے نام سے پہلے ڈال دیا تھا same as it is ہم یہاں پہ کرتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں slash اب یہ php function تھا وہ کیا کر رہا تھا کہ template directory ہے direct ہماری template directory تک یا theme کی جو folder ہے وہاں تک ہمیں لے کے آتا تھا theme کی folder میں ہمیں پتا ہے کہ images folder کے اندر ہماری جو file ہم نے ابھی copy کی ہے وہ file images folder میں موجود ہے template یا theme directory کے اندر اور دوسری کو بھی ہم درست کروا لیتے ہیں اور save کر لیتے ہیں اب جب ہم refresh کریں گے تو at least ہمیں images جو ہیں وہ slider کے images ہیں وہ show ہوں گے دیکھیں slider کے images show ہو رہی ہیں لیکن unfortunately slider چل نہیں رہا تو جب ہم نے html بنائی تھی تو bx slider کو چلانے کے لیے میں آپ کو code میں دکھاتا ہوں bx slider کو چلانے کے لیے ہمیں bx slider کی جو کچھ files تھی وہ ہمیں لانی پڑی تھی for example یہ bx slider کی css file ہے یہ basic js file ہے جو بx slider کیلی استعمال ہوتی ہے یہ js file ہے جو ہم نے js folder میں جو html کا js folder اس کے اندر ہماری یہ file موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ میرا html کا folder ہے یہاں پر js folder میں جائیں تو ہمیں bx slider کی file مل جائے گی اس کو ہم یہاں سے copy کر لیتے ہیں ctrl c اور جا کے اپنی theme کے js اس کو ہم paste کر رہا لیتے ہیں js file آگئی اب ہم مزید یہ css file جو ہے یہ ہمارے css folder میں پڑھی ہوئی ہے html کی تو ہم html کے css folder میں جاتے ہیں اور یہاں سے یہ file بھی copy کر لیتے ہیں ctrl c اور یہاں پر آکے اس کو ہم css folder میں paste کر رہا لیتے ہیں اب ہم جو تیسری file اس میں use ہو رہی ہے وہ یہ direct call ہے from some url jss file جو ہے جس file جو ہے وہ call کر رہا ہے تو ہم اس کو as it is in a new day دیتے ہیں بیشک یہ local پر چل رہا ہو یا online چل رہا ہو یہ file جو ہے automatically access ہو جائے گی کیونکہ یہ online پڑھی ہوئی ہے اس کے بعد یہ block of code ہے جو کہ بx slider کو active کر رہا ہے یا بx slider کو چلوا رہا ہے اس کو ہم یہ بتاتے ہیں جو ہم بسیکل ہم نے کام کیا تھا بx slider والا وہ ایک لیسن تھا اس کے اندر ہم نے یہ بی ایک سلائٹر چلایا ہے شاید وہ انگلیس سیریز میں چلایا ہے جی یہ میری اس کی یوٹیوب کی جو پلی لسٹ ہے ایس ٹی ایم ایل کی جو ٹرٹوریل اس کے اندر لیسن نوبر ایٹ میں ہم نے بی ایک سلائٹر بیسکلی چلا کے دکھایا تھا کس طرح سے بی ایک سلائٹر بنایا جاتا ہے لسن نوبر ایٹ آف ایس ٹی ایم ایل سیریز تو اس وقت ہم اتنی ڈیٹیل سے اس کو نہیں دیکھیں گے ہم جو ہم دو لسن میں واپس آجاتے ہیں لسن نوبر ٹویلو اوکے سو یہ ہمارا کوڈ ہے اچھا یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ جو ٹریکر ہے بیسکلی بی ایک سلائٹر کو چلانے کے لیے سو یہ بیسکلی اس جی ایس کو جو بی ایک سلائٹر اور جی ایس اس کو بتاتا ہے کہ کس ڈیف کو ہم نے سلائٹر بنانا ہے تو یہ ہماری جو اس میں جو سلائٹر ڈیف کا نام سلائٹر تھا تو یہی سلائٹر جو نام ہے وہ ہم نے یہاں پر دیا ہوا ہے اور اس سلائٹر ڈیف کو وہ سلائٹر بنا دے گا بی ایک سلائٹر جو جی ایس ہے یہ اس کو سلائٹر بنا دے گی اب ہم نے کرنا کیا ہے ایس ایس اس کوڈ کو کاپی کرنا ہے ان تین اور چاروں لائنوں کو کاپی کر کے ہم اس کو ہومپیج ڈاٹ پی ایچ پی میں شامل کر دیں گے کیونکہ یہ سلائٹر صرف ہومپیج پر ہے اسی لیے ہم صرف ہومپیج کے ٹیمپلیٹ پر ہی اس کو شامل کریں اگر یہ سلائٹر ہمارا تمام پیجز پر ہوتا تو پھر ہم اس کوڈ کو جو ہم نے بی ایک سلائٹر کا شامل کیا اس کو ہم ہیڈر ڈاٹ پی ایچ پی یا فوٹر ڈاٹ پی ایچ پی میں ڈالتے لیکن کیونکہ یہ صرف ہومپیج پر سلائٹر ہے that's why ہم اس کوڈ کو صرف ہومپیج پر ڈال رہے ہیں سیف کیا اور اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کے جو پاتس ہیں مثلاً سی ایس ایس کا جو پاتھ ہے وہ ہم نے درست کرنا ہے کوپی کریں گے سی ایس ایس کا پاتھ درست کر لیں گے جی ایس کا پاتھ درست کر لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ سی ایس ایس کے اندر سی ایس ایس ڈال دی ہے ہم نے اور جی ایس فولڈر کے اندر جو جی ایس ریکوائیڈ ہے وہ ہم نے ڈال دی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو ریفرش کرتے ہیں اور ہوپفولی ہمارا جو سلائٹر ہے وہ اب چلے گا جی ابھی بھی اس میں کچھ میسنگ ہے مسنگ یہ ہے کہ جو اس میں ایمیجز وایز ہوتے ہیں دی Big目 میں یہ ایمیجاب بھی ہمارے اس میں پڑے میں ہیں اس فالڈر میں ایمیجاب بھی پڑے میں ہیں جو ہماری ایچٹی ایمل کا فالڈر ہے اس میں ہمارے ایمیجاب fantا کے اندر یہ ایمیجاب ہماری ایمیج اب کیا سھ پڑا conflict نے یہی ہمارے ایمیگز ہیں یہی ہے صرف یہ اس کو کپی کر کے ساتھ میں کپی کرتے ہیں اور اس کو ہم امیجز فولڈر میں اپنی تیم کے امیجز فولڈر میں شامل کر لیتے ہیں نیجی سیپ کر دیا سیپ کرنے کے ضرورت نہیں ہے نیجی اب ہم اس کو ریفریش کریں گے اور انشاءاللہ ہمارا جو سلائیڈر ہے وہ چل پڑے گا نائس اور سلائیڈر ابھی بھی نہیں چلا میں چیک کرتا ہوں کیا مسئلہ ہے اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے کہ مسئلہ کیا ہے ہم اس کو رائٹ کلک کریں گے اور پیج سوز کریں گے ڈائیگنوزز بھی ہم ساتھ ساتھ سیکھیں گے تاکہ اگر کسی کے سن کوئی پرابلم آ جائے تو ہم اس کو خود سے سورف کر سکیں یہ ہم نے آپ کے سامنے یہ تین چار فائلیں ہم نے انکلوڈ کروائی تھی ہیں مسئلہ صرف اتنا ہی ہوگا کہ ان میں سے کوئی ایک فائل جو ہے نا وہ کال نہیں ہو رہی ہوں گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی فائل جو ہے وہ کال نہیں ہو رہی فرسٹ ون پر کلک کیا اس نے ہمیں بیسک ایش ٹی ایمل نکال کے دے دی ہے یہ وہ سی ایس ایس فائل نہیں ہے سی ایس ایس فائل کا سٹرکچر ڈیفرنٹ ہو دا دیٹ بینز کہ پہلی فائل جو سی ایس ایس فائل ہے یہ کال نہیں ہو رہی دوسری کو دیکھتے ہیں جی ایس کو یہ بھی کال نہیں ہو رہی ٹھیک ہے جی دونوں فائلز ہی کال نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے یہ ایشیو ہمیں آ رہا ہے تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ کال کیوں نہیں ہو رہی جی اس کے ساتھ جی اس کے بعد بھی سلیش نہیں لگا ہوا اور سی ایس ایس میں بھی سلیش نہیں لگا ہوا اب ہمارا امید ہے کہ یہ کال ہوں گی اور سلائیڈر بھی چلے گا لیں جی فائلز کال ہو گئی ہیں اور سلائیڈر بھی چل پڑا ہے سو اس طرح سے دیورنگ دے پروسیس ہم جھے ہیں اگر ہمیں ڈائیگنوسیس کرنا آ جائے گا تو انشاءاللہ کسی قسم کی پرابلم ڈیویلپمنٹ میں نہیں ہوگی کہیں پر پرابلم آ جائے جس طرح سے میں نے ویو سورس کیا وہاں سے ویو سورس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آیا کے پرابلم کہاں پر ہے اب ہم سلائیڈر ہمارا بن چکا ہے no doubt سلائیڈر ہمارا بن چکا ہے لیکن اس وقت بھی یہ بیسیکلی ڈائینایمک نہیں ہے ڈائینایمک اس وقت ہوگا جب ہم اس کو سلائیڈر کو یہاں سے ڈیش پورٹ سے کنٹرول کر سکیں گے یہاں پر ہمیں سلائیڈر کی اوپشن آئے گی ہم اس کو جو ہے نا مثلا جس لائک میں کو بتاتا ہوں کہ کریں گے کیا کریں گے یہ ہومپیج ہے ہمارا اس میں جو سلائیڈر ہے سلائیڈر ایک سلائیڈ کی دو تین پروپٹیز ہیں اس سلائیڈر کا نام ہے جو اس کا ٹائٹل ہے سلائیڈر کا ایمیج ہے اور سلائیڈر کی ڈسکرپشن ہے تو جو ہمارے ورٹپیس میں پوست موجود ہوتی ہے جو ڈیفالٹ پوست ہوتی ہے اس کا سٹرکچر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پوست میں ہوتا کیا کچھ ہے میں ایڈ نیو کرواتا ہوں یا کوئی بھی ایکزسٹنگ جو میں نے پہلے بنائی ہے آپ کو یہ نظر نہیں ملیں گی نہیں لیکن یہ ہے کہ کیونکہ میں نے پہلے بنائی ہوئی ہے تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ہسانی کے ساتھ کہ میں اس پوست پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوست کا ایک ٹائٹل ہے جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلائیڈر کا ٹائٹل ہے سیم ایس پوست کی ایک ڈسکرپشن ہے جیسے کہ ہمارے سلائیڈر میں ڈسکرپشن ہے یہ وارا پوشن ڈسکرپشن کا ہو جے گا اور تیسری چیز اپلوڈ کر لیتا ہوں تو یہ ہمارا پوست کا ایمیج آ گیا ہے کسی بھی پوست کی تین بیسک پروپرٹیز ہوتی ہیں پوست کا ٹائٹل ہوتا ہے پوست میں ڈسکرپشن ہوتی ہے پوست کی ڈسکرپشن کا پورشن ہوتا ہے اور پوست کا ایمیج ہوتا ہے سو یہ تینوں چیزیں ہمیں اس سلائیڈر کے لیے چاہیے ہیں تو ہم کیا کریں گے بجائے اس کے ان پوست کے اندر ایک سلائیڈر کی کٹیگری بنا کے یا کسی طریقے سے پوست کے اندر ہی مکس کرنے کے بجائے ہم ایک اپنی پوست بنا لیں گے جس کا نام ہم دیں گے سلائیڈر سو جب ہم اپنی پوست بنائیں گے تو وہ بھی ہمیں یہاں ہی لیفٹ سائیڈ میں کولم میں نظر آئے گی ہماری بنائی بھی ایک کسٹم پوست کسٹم پوست بنانے کا طریقہ کار ہم نے یہاں پر لیسنز میں کسٹم پوست ٹائپ لیسن نمبر فور میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے کسٹم پوست ٹائپ بنائی جا سکتی اگر آپ ڈیٹیل سے پروسس دیکھنا چاہتے تو لیسن نمبر فور میں جا کے وہ پروسس دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں آپ کو جو ہے ان شارٹ وہ بنا کے دکھاتا ہوں کہ وہ کس طرح سے بنے گی جی تو میں نے اپنی theme کی functions.php فائل open کر لیا ہے اور اس کے اندر میں نے یہ code ڈال دیا ہے اگر آپ اس code کو ڈیٹیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو لیسن میں آپ کو بتایا اس لیسن میں لیسن نمبر فور میں یہ کام ڈیٹیل سے سمجھایا گیا ہے لیکن ان شارٹ ابھی ہم یہاں پر یہ code میں نے ڈالا ہے اور اس code کو میں تھوڑا سا arrange کر لیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا دیکھنے میں مناسب نظر آئے نہیں جی basic لیے ایک function ہوتا ہے create custom post کا custom post type کا اس کی مدد سے ہم یہ بناتے ہیں custom post type بناتے ہیں یہ میں نے code ڈال دیا ہے میں اس کو save کرتا ہوں اور اب میں اس کو refresh کرتا ہوں اپنے backend کو اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر مجھے sliders کی option مل جائے گی یہ مجھے sliders کی option مل گئی ہے اب میری sliders کی custom post type بن گئی ہے ٹھیک ہے اب مجھے معلوم ہے کہ جب میں add new کروں گا تو مجھے جو نئی sliders custom post type مجھے تین چیزیں آسانی سے مل جائیں گے number one sliders title sliders کے details اور sliders image اس پر use ہو رہا ہے اب میں one by one یہ سارے کام کرتا ہوں سب سے پہلے sliders کا title دے لیتا sliders one for example جو sliders کا content ہے وہ مجھے یہاں پر جو میری page template میں نے بنایا ہے اس میں یہاں سے لے کھر پورشن ہے یہ sliders کا content ہے اس کو میں یہاں سے cut کروا لیتا ہوں اس کو میں یہاں پر text پورشن میں paste کروا رہا ہوں کہ اس میں html tags ہیں اگر میں اس کو visual میں paste کروا ہوں گا to html tags destroy ہو جائیں گے اس لیے اس کو text پورشن میں لے کروا ہے یہ چیز ہے home page سلائیڈر جو سٹیٹک لی بنا رہا تھا اس کو میں ڈائنیمک کر رہا ہوں copy کر لیتا title جیسے میں پہلے ڈال لیتا ڈال لیتا ہوں ڈال لیتا ڈال لیتا اور image میرا ہے set featured image click کرتا ہوں upload پہ جاتا ہوں select file کرتا ہوں اس location میں جہاں پہ میری file save ہوئی ہوئی ہے یہ میری file save ہوئی ہے یہ image اٹھا لیتا ہوں wordpress image کو automatically upload کر لے گا اور میں اس کو کہتا ہوں set featured image now جو میں custom post type بنائی slider اس میں پہل post آل لی اس میں title دے دیا ہے اس کے details html details جو slider پہ show ہوتی ہے یہ details دے لی ہے اور image دے دیا background میں use کر ا اور میں سکھ کرتا ہوں publish اب میں اس طرح دوسری slide بنائی لیتا ہوں add new کرتا ہوں ھtml code میں دوسری slide title پڑھا ہوا ہے اس کو اٹھا لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو title دی 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 same as it is html اس کی اٹھاتا ہوں cut کرتا ہوں اور اس کو میں description دی 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 اور image ہے وہ میں اس کا upload کر کے یہاں سے image ہے وہ اٹھوا لیتا ہوں لیں جی اب میری slides کے دونوں چیزیں میرے پاس آ چکی ہیں اس کو میں publish کرتا ہوں دونوں slides dynamically backend پہ بن چکی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ان slides کو call کیسے کروانا ہے basically یہاں پر ہم اس کے اندر رہتے ہوئے slider جو slider dip ہے میری میں یہاں دیکھتا ہوں یہاں تک میری slider dip ہے اب یہاں پر میں slider post tab دو post بنائی وہ میں اٹھوا گا اور ان کے featured images titles اور description اس مقصد کے لیے ہم نے lesson کیا تھا جس custom post types جو featured images وغیر دیکھے 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 کس طرح سے اٹھائی جاتے ہیں for example اس میں سے featured image اٹھانے کے لیے custom page template اسی میں ہوگا فیچر image وغیر lesson 4 میں اور اگر یہاں پہ نہیں ملتا تو یہ english lesson کے الگ topic بنایا تھا میں نے یہ feature image lesson number 11 of english tutorial series so اگر اگر lesson 11 دیکھیں گے تو آپ feature image اٹھانے کا طریقہ آجے گا کس طرح سے feature image اٹھا دے اور کس طرح custom post types اٹھائی جاتی ہیں so میرے میں کوڈ میں کوڈ موجود ہیں تو میں کوڈ لیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ پیسٹ کرواتا ہوں پھر دیکھیں گے جی میں نے کوڈ پیسٹ کر لیا ہے جس کی مدد سے ہم slider post type کی post اٹھا سکتے ہیں lesson number 8 ہے ڈردو series کا lesson number 8 اس میں lesson number 8 ہے ہم نے دو arguments دی ہیں ایک area کو post type slider جی ہم نے نئی post type بنائی تھی اگر ہم اس پہ hover کریں تو نیچے یہاں پر لکھا نظر آئے گا post type اس کی post type sliders ہے سو post پر sliders اٹھا رہے ہیں pages پر post minus 1 دی ہے تمام posts اگر میں یہاں پر 1 2 یا 3 دے دوں گا تو اترین ہی post اٹھائے گا لیکن اگر میں minus 1 کہوں گا ساری سو ہیں ہزار ہیں جتنی بھی ساری 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 پوست اٹھائے گا دیٹیل کے ساتھ سیکھے جا سکتے ہیں اب یہ میں نے while loop لگایا ہے اس while loop کے اندر یہ feature image اٹھانے کا code ہے یہ feature image اٹھانے کا code اردو میں بھی موجود ہے لیکن انگلیش کے اندر اندر انگلیش lesson کے اندر feature image اٹھانے کا انگلیش lessons کے 11 جس میں feature image اٹھایا ہوا ہے different طریقوں سے اٹھائے جا سکتا ہے وہ تمام طریقہ گار اس میں given ہے اس lesson میں مل جائیں گے آپ کو اور اردو میں بھی ہے لیکن اس وقت مجھے اس سکتا ہے details جیسے میں بتائی ہے اس lesson میں موجود ہے اور یہاں پر ہم نے image URL store ہے php code کے ذریعے اس image کو display کروا دیا ہے یہ statement 60 کے اوپر یہ ہے the title the title means post title display کروائے گا the content اس کے نیچے 61 پہ یہ جو ہے اس post کا content details اٹھا کر display کروائے گا جیسے کہ آپ بتایا تھا میں نے title ہے title display کروائے اندر title سے description ہے description ہم display کروائے content سے اور feature image ہے اس سے میں آپ دکھاتا ہوں جو ہمارے پاس simple block وہ کیسا تھا اور یہ بن اس کے نیچے immediately میں simple block ڈال دیتا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو یہ چیز ہم نے ڈال دی ہے description میں اس کو میں یہ ہمارا title ہے blank div start ہوئی ہے آگے img tag start ہوئے اس کے اندر جو image کا path ہم نے php کے ذریعے اوپر سے اٹھوائے ہے اس کے بعد banner text div start ہرہی ہے اس کے بعد h1 کے title show ہرہے ہم نے h1 text دیئے اس کے اندر title function ہے جو post title اٹھوائے گا آگے h1 close ہو رہا ہے اس کے بعد نیچے ہمارا content show ہو نا یہاں پر so the content کی مدد سے ساری description اٹھا لیں گے اور اس کے بعد ہماری div close ہو جائے گی اور div close ہوئی بھی ہے اس میں کچھ مجھے تھوڑی سی mistake نظر آ رہی ہے دیکھتا ہوں div یہاں سے start ہوئی اور یہاں پہ close ہوئی ملکل صحیح دو closes ہیں اپنی جگہ بھی ٹھیک ہے while loop کا start یہاں سے ہوا ہے while loop close نہیں ہوا Virt کلوز کر رہی ہوں ڈیو لک پہ زی اں کر لیا جی یہ ہمارا code اس وقت slider کا code دائنمک ہو چکا ہے اب میں اس کو refresh کرتا ہوں اور جو اب وہ slides دیکھا رہے گا وہ ڈائنیمک لی اٹھا رہا ہوگا یہ دیکھیں ڈائنیمک لی اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس کی جو اس ٹائٹل کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں آل سلائٹ پر جاؤں گا یہاں سے میں اس کو اوپن کروں گا اور اس کو میں ٹائٹل کروں گا مائی سلائٹ وان اس میں کروں گا سیو اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہوم پیج پر جو پہلی سلائٹ ہے اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ چینج ہو گیا ہوگا دیکھیں مائی سلائٹ وان اگر میں سیکنڈ سلائٹ کا چینج کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس ایک شورٹ کٹ آپشن بھی ہے اور وہ ہے کہ میں یہاں سے اس کو کوک ایڈٹ کرتا ہوں مائی سلائٹ ٹو اور اس کو میں کرتا ہوں اپ ڈیٹ اور آپ دیکھیں کہ جو سلائٹ ہے وہ چینج ہو رہی ہے جو ٹیکسٹ ہے وہ جو ٹائٹل ہے وہ چینج ہو گیا ہے سیم ایز میں اس کی ڈسکرپشن بھی چینج کر سکتا ہوں اس کے بعد اس ایچ ٹی ایمل کا سیکنڈ پورشن ہے وہ یہ ہے اس کو ہم ڈینامک کیلئے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر یہ سٹیٹ کیلئے بھی پڑھا رہے اس وقت تو ہم مناسب ہے بیسکلی یہ کسٹم پوسٹ ڈالنی پڑے گی اور کسٹم فیلڈ کے اندر یہ چیز ہمیں شامل کرنی پڑے گی سو فر نو ہم اس کو ابھی سکپ کرتے ہیں اور اس کو ہم اس وقت سٹیٹ کی رہنے دیتے ہیں اس کے بعد ہمارا نیکسٹ آ رہا ہے تھری کولم سو تھری کولم جو ہے وہ یہ والا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کا سٹرکچر دوبارہ سوچیں گے اس کا سٹرکچر کچھ ایسی ہے کہ تین کولمز کے اندر تین کولمز ہیں اس کے اندر کچھ ایک امیج آ رہا ہے ٹائٹل آ رہا ہے ڈسکرپشن آ رہی ہے سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کسٹم پوسٹ ٹائپ بنا سکتے ہیں اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمارا سروسز بلوک نہیں ہے یہ ہمارے کسٹم پوسٹ ٹائپ ہے جس کو ہم کوئی نام دے لیں گے سوچ لیں گے اس کا نام کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ شاید ان کی ڈیٹیل ہیں لیکن ہر ڈیٹیل میں تین چیزیں ہیں ٹائٹل ڈسکرپشن اور امیج سو آسانی کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا ہمارے کسٹم پوسٹ ٹائپ بنانے جاتے ہیں جس کو ہم نام دیں گے سروسز کا نام دے لیتے ہیں ہماری فنکشن ڈاٹ پی ایچ پی میں اس فنکشن میں کسٹم پوسٹ ٹائپ فنکشن کے ذریعے ہم نے پہلے ایک کسٹم پوسٹ ٹائپ بنائی تھی جس کا نام تھا سلائٹرز اب ہم نے اسی کے اندر دوسری کسٹم پوسٹ ٹائپ کا کوڈ بھی اسی فنکشن میں شامل کر دیا اور اس کسٹم پوسٹ ٹائپ کا نام ہے سروسز جو پوسٹ ڈالنے کا کوڈ ہوتا ہے وہ تقریباً یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں تک جاتا ہے تو یہاں تک جو ہے ہماری ایک دوسری کسٹم پوسٹ ٹائپ ڈال لی ہے اگر ہم تین یا چار یا پانچ کسٹم پوسٹ ٹائپ اپنے پروجیکٹ میں استعمال کر رہے ہیں تو تینوں چاروں پانچوں کسٹم پوسٹ ٹائپ کا کوڈ ایک ہی فنکشن کے اندر آئے گا ہم الگ الگ فنکشن اس کے لئے نہیں بنائیں گے ڈیٹیل سے بتائیں گے آپ کو اس سارے کام کی ڈیٹیل سے ہیں وہ ہماری لیسن نمبر فور میں گیون ہے کہ کس طرح سے کسٹم پوسٹ ٹائپ سے بنائی جاتی ہیں تو ہم نے کسٹم پوسٹ ٹائپ سروسز نام کی بنا لیا ہے اس کو میں سیو کرتا ہوں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب میں ریفریش کروں گا تو مجھے یہاں پر سروسز نام کا بھی ایک آپشن نظر آنا شروع ہو جائے گی اور یہ دیکھیں سروسز آ چکی ہے اب میں سروسز ایڈ کرواتا ہوں پہلی سروس ایڈ کرواتا ہوں یا ایس ٹی ایمی سے دیکھ لیتے ہیں یا یہاں سے دیکھ لیتے ہیں یہ ایس ٹی ایمی میں ہمارے پاس موجود ہے اس کو اپنم کر لیں تم یہ تو سٹیٹک بلوک تھا یہ ہمارا اس میں جو ٹائٹل ہے پہلی کا اس کا ٹائٹل ہے ایکسس سو میں ٹائٹل دیتا ہوں ایکسس دوسرا جو ہے وہ اس میں لور اپسن ہے کمپی کرتے ہیں کانٹنٹ یہ ہے اور جو فیچر ایمیج ہے وہ یہ فش کا ہے کیونکہ ہم نے پہلے وہ فیچر ایمیج پہلے سے اپلوڈ کروایا ہوا ہے تو ہم یا تو میڈیا لیبریری سے یہاں سے اس کو ایسس کر لیں گے یا اگر ہم چاہتے ہیں دوبارہ اپلوڈ کرنا تو دوبارہ بھی اپلوڈ کیا جا سکتا ہے میں یہاں سے اس کو پک کر لیتا ہوں اور اس کو پبلش کرواتا ہوں دوسری قسم پوسٹ ہے میں دوسری پوسٹ ایڈ کرواتا ہوں اس کو نام دیتا ہوں ایکسس اس کے لیے یہ فیچر ایمیج اٹھا لیتا ہوں اور پبلش کرواتا ہوں سیم ایسس تیسری پوسٹ ڈالتا ہوں اس کو نام دیتا ہوں ایکسسس 3 کے لیے میری دیسری سرویس ہے کونٹینٹ اس کے بارے میں ڈالتا ہوں اور اس کا ایمیج جو ہے میں یہ اٹھوا لیتا ہوں پیچر ایمیج نیا ایمیج اپلوڈ کروانا چاہتا ہے تو نیا ایمی کروائی جا ستا مسئلہ نہیں ہوگی ٹھیک ہو کیا جی اب جس طرح سے ہم نے اس سے اوپر یہاں پر جس طرح سے ہم نے ہوم پیج پر اوپر والی جو سلائیڈس سلائیڈس کو ایکسسس گیٹ کروائی تھی کوڈ کے ذریعے ہم سیم ایسس وہی کام نیچے والے پورشن کے لیے اس کے لیے بھی کر لیتے ہیں سو پہلے میں ان کولمز کو الگ الگ کر کے دیکھتا ہوں کہ تین کولمز ہوں گے اور تینوں کی ایسٹی ایمیل آلموس سیم ہوگی just image urls ڈیفرنٹ ہوں گے title ڈیفرنٹ ہوگا اور text ڈیفرنٹ ہوگا سو جو میرا ایک کولم ہے جو ایک پوسٹ ڈسپلے ہو رہی ہے یہ والا جو ایک کولم ہے بیسیکلی یہ والا جو ایک کولم ہے یہ ایک ڈیو ہے ایک ڈیو ہے ایک کول ڈیو جیسے نظر آ رہا ہے یہ ایک کول ڈیو ایک کولم کو represent کر رہی ہے باقی دو کولمز میں اڑا دیتا ہوں اور just ایک کو چھوڑوں گا میں کیونکہ while loop کے اندر جب یہ place ہوں گے تو یہ automatically سب سیدھا ہو جائے گا اب میں اوپر والا code ہی copy کرتا ہوں جس کی مدد سے میں نے postیں اٹھوائی تھی copy کرتا ہوں اور یہاں پر میں وہ code paste کر دیتا ہوں اور اس کے نیچے while میں نے close کروایا تھا یہ while میرا close ہو رہا ہے copy کر کے اس ڈیو کی closing پہ یہاں پہ ڈیو کلوز ہو رہی ہے یہاں پہ میں اپنے while کو close کروا رہا ہوں اب اس code میں تھوڑی سی amendments کر لیتے ہیں مثلا یہاں پہ slider post type نہیں ہے بلکہ post type کا نام ہے services services type کی postیں اٹھائے گا اور اور اس میں کوئی اور change نہیں کرنی پڑے گی ہمیں یہاں پر ہمیں image جو ہمارا show ہو رہا ہے یہاں پر image feature image ہم نے اٹھا لیا large size کا copy کر کے ہم یہاں پر پورا url میں اٹھوائے php echo paste کروا گیا یہاں پر ہمارا post کا title آئے گا the title اور یہاں پر ہماری آئے گی basically basically جہاں the content function کو استعمال کرتے ہیں تو p automatically دے دیتا ہے php the content content جب ہم the content استعمال کرتے ہیں تو جو piece ہیں جو paragraph tags میں نے اڑا ہے وہ automatically یہاں پر دے دے گا یہ ہماری changes ہو گئی ہیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو تین پر fix کریں تاکہ اگر چوتھی کوئی add کروا دے تو just latest تین ہی وہ show کروائے میں کوئی دکھاؤں گا میرے کہنے کہ کیا مطلب ہے لے جی تینوں postage dynamically show ہو رہی ہیں ٹھیک ہے somehow کچھ problem css کا آ چکا ہے وہ ہم fix کروائیں لیکن یہ ہے کہ یہ کام at least اتنا ہمارا ہو گیا ہے اگر چاہتے ہیں تو وہ ہم یہاں پر fix کروا لیتے ہیں مسئلہ نہیں ہے انسپیکٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے اس سے ہم compare کرواتے ہیں اس کے h2 سے compare کرواتے ہیں خود سمجھ میں آج کا مسئلہ کیا ہے مجھے مجھے اس کے h2 شو ہو رہے کیوں میں سمجھ میں نہیں ہے کلاسس کیوں میں آجا ہوں کنٹرل شفٹ آر چک کرتا ہوں کیا مسئلہ ہے اچھا یہ دیکھتے ہیں اس میں مارجن میں حالا ایڈ نہیں ہوا مارجن ایڈ کروا لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میری ہے اس کو میں ایڈ کروا ہوتا ہو مارجن کچھ مارجن ایڈ کروا لیتا ہوں کچھ مارجن ایڈ کروا لیتا ہوں کچھ مارجن ایڈ کروا لیتا ہوں اور یہ سٹائل شیٹ نمبر 1 151 پہ موجود ہے کپی رول کر لیتا ہوں یہاں پہ جا کے میں اپنی سٹائل شیٹ اوپن کرواتا ہوں جیسے کہ لاسٹ لیسن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سٹائل شیٹ وہ موجود ہوتی ہے لوکیشن ہے نو نو یہ ہے بسی کلی ہم نے پلیس کی تھی css folder کے اندر style1.css style1.css کان گئی let me check یہ ہے sorry theming ہے style1.css ڈس go 151 اور یہاں پہ میں اس کی جگہ پہ پیسٹ کرتا ہوں save کرواتا ہوں اور اب دیکھیں جو مارچن ہے وہ reasonable ہوگے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارا sorry یہ پھر نہیں ہوا let's check نہیں یہاں تک ہمارا dynamic ہو چکا ہے اب ہم اس کے بعد جاتے ہیں یہ میں fix کرواتا ہوں اس کی tension نہیں css issue ہے یہ fix ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم اس میں جاتے ہیں یہ ہے ہمارا content آ رہا اور یہ ہماری image آ رہا ہے اب ہمارا جو page ہے home page basically ہم اس کا جو body portion ہے وہ استعمال نہیں کر رہے ہم نے جسٹ جب page بنایا تو ہم نے ہم نے صرف title دیا اور template load کروایا ہم نے یہ والے portion کو استعمال نہیں کروایا نہیں ہم نے یہاں پہ feature image use کیا اب ہم اس portion میں basically جو content area ہے وہ ہم اس کا use کر سکتے ہیں home page کا so instead کہ ہم custom post type then اس کے اندر title load details دیں اور اس کو ہم خالی چھوڑ دیں اس سے بہتر یہ تھا کہ ہم اس کو اس کو ہم description والے area اور feature image کو استعمال کرتے ہوئے اس کام کو کر لیں سو ہم یہی کریں گے image ہے penguins کا اور یہ ہمارا content ہے سو ہم آتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارا index file ہے بلکہ home page template کھول لیتے ہیں اس میں سے یہ جو ہے ہمارا content area ہے cut کرتے ہیں اور اس کو ہم دے دیتے ہیں php the content the title 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 اور title ہم یہاں پہ home page کو instead home page یہ دے دیتے ہیں تاکہ جب وہ اٹھائے جائے تو وہاں پہ یہی آئے اس کے علاوہ یہاں پہ feature image دیتے ہیں جو پنگوین کھا رہا تھا image load نہیں ہوا ہوا تو ہم image load کرواتے ہیں اور یہ penguins والا image جو ہے وہ load کروا کے اس کو set as feature image کر لیتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں update لیں جی اب یہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ ہو چکا ہے inner ڈیو ہماری یہ ہے left ڈیو یہ ہے inner کے اندر ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ ہماری inner ہے اچھا جی یہاں سے لیکن یہاں تک inner ہے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں ہم نے اس جو loop تھا جو body کا اپنا جو page.page پر اپنا content تھا اس کو ہم نے نہیں چھیڑا تھا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ بعد میں ہمیں استعمال کرنا پڑ سکتا ہے تو میں یہاں سے یہ اٹھا لیتا ہوں cut کرتا ہوں اور اس کو یہاں پھلے جا کے paste کر دیتا ہوں یہ while loop ہمارا start ہو گیا اور left div کے پاتھ inner کے اندر یہاں پھر ہم اس کو while کو close کروا لیتے ہیں end w h i n e ڈی 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 refresh کر کے دیکھتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ڈی 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 ہ3 write dev ہ3 یہ ہے میرا اس کو میں margin دے لیتا ہوں اوپڑ سے نہیں تھوڑا سا نیچے سے margin دے لیتا ہوں تائز ticking یہ تھوڑا سا اچھا رکھی copy rule کرتا ہوں 178 style 1.css yes style 1.css 178 something like this اور ایچ ٹو کے ساتھ بھی میں کچھ تھوڑا بہت کر لیتا ہوں بسیقی لائن زیادہ مارچن لے لیے ہیں اس لائن کو میں تھوڑا سا مارچن کم کرواتا ہوں تاکہ تھوڑی سی اچھی محسوس ہو چل 186 کوپی رول 186 لے جی اب فائنلی میرا آخری بلوک رہ گیا ہے اس کے لیے میں وہی کام کروں گا سیم ایز جیسا کہ اچھا یہ مجھے اس میں ہوم پیج پہ یہ نیچے نظر آ رہا ہے کچھ ایڈیشنل چیزیں بھی آ رہی ہیں یہ بسیقی جو پیج ٹیپلیٹ کے اندر یہ سائیڈ بار کال ہوتا ہے یہ سائیڈ بار شو ہو رہا ہے سائیڈ بار میں اڑا دیتا ہوں ہمیں سائیڈ بار کی ضرورت نہیں ہے اور جسٹ فوٹر ہم گیٹ کروائیں گے ریفریش کرواتا ہوں اور وہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارا حال ہو گیا ہے اب ہمیں فائنلی اس پورچن میں جا کے یہ تین ہماری پوسٹس شو ہو رہی ہیں یہ ہم سرویسی کی شو کروائیں کیونکہ سرویسیز اوپر شو ہو چکا ہے سو یہ بیسکلی میبھی یہ نیوز اینڈ ایوینٹس ہوگا سو ہم نیوز اینڈ ایوینٹس کی پوسٹیں جو ہیں وہ یہاں پر ڈالتے ہیں اب اس کے لئے میں کسٹم پوسٹ نہیں ڈالتا یا ہم اس کے لئے بلوگ پوسٹس ہیں بیسکلی بلوگ پوسٹس ہیں تو ہم اس کے لئے کسٹم پوسٹ ٹائپ نہیں ڈالیں گے بلکہ یہ جو پوسٹ نارمل ہماری ڈیفالٹ موجود ہے اسی کو ہم یوز کرتے ہیں اور بلوگ پوسٹیں جو ہماری ہیں ہم وہاں پر تین بلوگ پوسٹیں کال کر بار لیتے ہیں یہاں پر پہلے سے پوسٹیں بنی ہوئی ہیں ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم نئی بنائیں جب آپ اسٹال کریں گے تو وہ پوسٹیں آپ کو یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو یہ خالی نظر آئے گا میں بھی اس کو خالی کر سکتا ہوں بلکہ میں اس کو خالی کری لیتا ہوں تاکہ ہم اس کو زیرو سے کریں تو وہ لے جی ہم میں یہاں پر تین پوسٹیں بنا لیتا ہوں پہنلی پوسٹ ایکسس1 ایکسس2 ایکسس3 something like that میں کہتا ہوں نیوز نیوز ایکسس1 نیوز ان ایمیٹس کے لیے بنا رہا ہوں اور اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ میں دے لیتا ہوں ڈسکرپشن ہے ہی نہیں اس کی جس ڈائٹل ہے اور ایمیج ہے سو میں ٹائٹل دیا اور یہاں سے میں ایمیج پک کرا لیتا ہوں ایمیج وہ والا ہے لیکھ جی ایمیج میں نے پک کروا لیا سیک ایس فیچر ایمیج کر دیا دو ہی چیزیں جائیں دیں ٹائٹل اور ایمیج یہ نیوز ون ہو گیا اب میں سیم ایس ایس نیوز ٹو نیوز ٹو اور اس کو فیچر ایمیج پک کروا لیتا ہوں یہ والا کرا لیتا ہوں اور پھر میں کرا لیتا ہوں نیوز ٹری اور اس کو بھی میں فیچر ایمیج پک کروا لیتا ہوں اب میں اپنے ہوم پیج ٹیمپلیٹ پہ آتا ہوں یہ جو میرا آخری پورشن ہے اس کو میں ہووی آر یا میں اس کو ہیڈنگ جو ہے ٹائٹل جو میرا نظر آرہا ہے یہاں پہ یہ ہے یہ جو ٹائٹل میرا نظر آرہا ہے ہووی آر اس کو میں کہتا ہوں نیوز اور ایمیج چینج کر لیتا ہوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ پہلے سرویسز موجود ہیں تو میں نیوز اور ایمیج اور اس کو بھی شک میں اڑائی لوں یا خالی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد میری لائن آرہی ہے لائن کے بعد تین کولمز ہیں ایک کولم یہ ہے دوسرا کولم اس کے نیچے ہے اور تیسرا کولم اس کے نیچے ہے تو میں یہ باقی دو کولم اڑا لیتا ہوں صرف ایک کولم کو استعمال کرتا ہوں اور ڈبلی پی کیوری کی مدد سے میں ان کی ڈینیمک ویریوزیں وہ اٹھا لیتا ہوں جیسے کہ آپ کو بتایا تھا یہ میرا کوڈ ہے یہاں سے لگی یہاں تک اور یہ فیچر ایمیج بھی اٹھوانا ہے تو فیچر ایمیج کے کوڈ بھی ساتھ لے لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کرواتا ہوں اس کے بعد اس کولڈیف جہاں پر انڈ ہو رہی ہے جہاں پر میں وائل کو کلوز کر دیتا ہوں انڈ وائل یہ بھی میرا ٹائٹل آ رہا ہے ڈا ٹائٹل پی ایچ پی ڈا ٹائٹل اور یہاں پر میرا فیچر ایمیج آ رہا ہے تو میں فیچر ایمیج کے یو ایل کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں پر کرتا ہوں پیسٹ لے جی اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو پوسٹ ٹائپ ہم لے کے آ رہے ہیں جو ڈیفالٹ پوسٹ ٹائپ ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے پوسٹ پوسٹ ٹائپ میں نے چینج کر لی اور سیم کورڈ میرا تیسی دفعہ بھی استعمال ہو گیا ہے میں اس کو کرتا ہوں ریفریش اور نیوز این ایونٹس میرے بن چکے ہیں almost یہ اپنی جگہ ڈائنیمک ہو چکا ہے سارا کا سارا اور اب ہمارا صرف رہ گیا ہے فوٹر پورشن وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اس تمام چیز کا جو فائنل کورڈ ہمارا بنے گا جو فائنل تھیم بنے گی وہ میں جب ہمارا یہ تھیم کمپلیٹ ہو جائے گی جس لیسن میں یہ تھیم کمپلیٹ ہوگی اس لیسن کی ڈسکرپشن میں میں آپ کو اس کا تمام تھیم کا کورڈ بھی دے دوں گا تو آپ وہاں سے وہ کورڈ استعمال کر سکیں گے بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر لیں شکریہwriting شکریہ 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 صلی اللہ شکریہ